بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ پاک بائکر سینل فرنس جیسے کہ ایڈلیس اونا کمپنی اپنے ہونڈا سیٹی سیونٹی میں ایک لیم کرتی ہے کہ ایک لیٹر میں اسی کلومیٹر پیٹرول ماریز دینے کی سلائیت رکھتا ہے بہت سارے بھائیہ ہیں جو پوچھ رہے تھے کہ ہونڈا سیٹی سیونٹی کیا پورا ایک لیٹر میں اسی کلومیٹر کرتا ہے اور بہت سارے بھائیہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا سیٹی سیونٹی ایک لیٹر میں اسی کلومیٹر نہیں کرتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرول ہے وہ بلکل ہائی کوالٹی کا نہیں ہے یعنی پورا خالص پیٹرول نہیں ہے اس میں کافی ملاوٹ کی ہوتی ہے کیونکہ اگر پیٹرول پوری طرح سے خالص ہوگا تو بائک کی پیکپ بھی اچھی ہوگی اور اس کے ساتھ پیٹرول میلج بھی اچھی ہوگی اور ہمارے پاکستان میں پیٹرول زیادہ تر علاقوں میں خالص نہیں ہوتا کافی ہاتھ ملاوٹ کی ہوتی ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے نہ ہی بائک کی پیکپ اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی پیٹرول میلج اچھی پلتی ہے اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ سیٹی ایریا میں زیادہ تر رش ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جم کھڑے بھی ہوتی ہیں باربر بائک کو بریک لگانی پھر گیر ڈالنا پھر بریک لگانی تو اس طرح سے پیٹرول میلج بیک کی کافی حد اکام ہو جاتی ہے اور اگر ایک سٹریٹ پاتھ ہو نہ ہی کوئی جمپ ہو نہ ہی کوئی کھڑا ہو تو اس پر میرے خیال سے ایک لیٹر میں ستر کوئی میٹر آپ کو ہونڈا سیٹی سیمٹی دے دے گی میں نے بھی ہونڈا سیٹی سیمٹی ٹوٹھ ہاؤزن سیسٹی میں لی تھی اور جب میں نے اس کی پیٹرول میلج دیکھی تو سیسٹی تری گلومیٹر پار لیٹروں میں جی پیٹرول میلج میر رہی تھی اور اس کے علاوہ تقریبا یہی آپ ایک سپیکٹ کر سکتے ہیں ایک سیمٹی سیسٹی سے اور اس کے علاوہ ہونڈا سیٹی سیمٹی جو ہے وہ کافی حد تک باقی بیکس کے مقابل میں ہمیں اچھی پیٹرول میلج دیتی ہے کیونکہ ایک تو اس کا انجن جو ہے وہ سیمٹی ٹوٹھنی میٹر کیوب ہے تھوڑا سا چھوٹا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پیٹرول میلج اچھی ملتی ہے لیکن پک تھوڑی بہت کام ملتی ہے تو فرنس یہی تھی میرے آج کی ویڈیو اس کے علاوہ ہونڈا سیٹی سیمٹی باقی بیکس ہمیں بہت اچھی پیٹرول ملج دیتی ہے تو آپ سب کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی اگر پسند آئی تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کا نہ مت بھولنا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ تک خیال رکھیں اللہ حافظ